حافظ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں مجھے بتائیے گا کہ یہ جو گورنمنٹ نکا ہے کہ ہم ڈائلوگ کرنے کے لیے تیار ہیں اپوزیشن کے ساتھ اور اب ایک کلیکٹیو ڈائلوگ نہیں ہوگا کیونکہ پی ڈی ایم تو وہ کہتے ہیں کہ ختم ہو گئی اور پی ڈی ایم میں آپس میں دڑاڑ پڑ گئی ہے تو پارٹی کی حد تک ڈائلوگ ہوگا آپ لوگ گورنمنٹ کے ساتھ ڈائلوگ کرنے کے لیے تیار ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ بلسٹر صاحب دیکھیں جمعیت علماء اسلام کا تو روز اول سے موقف ہی ہے کہ ہم تو پارلیمنٹ میں بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے ڈائلوگ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن بڑی پارٹی ان کی اور دیگر چھوٹی جماعت ان کی اسرار سے ہم سب پارلیمنٹ میں گئے ابھی پونے تین سال حکومت کے پورے ہونے والے ہیں اس پونے تین سال میں مجھے آپ بتائیے کہ انہوں نے پارلیمنٹ کو اہمیت دیا ہے انہوں نے قانون سازی کو اہمیت دی ہے ایک فیٹ اپ کے حوالے سے قانون سازی ہوئی ہے وہ بھی فیٹ اپ کے دباؤں میں ہے اور وہ بھی وہ قانون سازی کی جو انہوں نے اپنے ملک کو ان کے ہدایات پہ ان کے اسٹرکشن پہ قانون سازی کر کے چلانے کی کوشش کرتے ہیں پھر آپ مجھے بتائیے کہ پارلیمنٹ کے خودمختاری کہاں چلی گئی ملک کی سورنیٹی کہاں چلی گئی ہماری آزادی کہاں چلی گئی ہماری قومی خودمختاری کہاں چلی گئی تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب اس حکومت کی موجودگی میں اس پارٹی کی موجودگی میں پارلیمنٹ کی کوئی وقعات نہیں ہے پارلیمنٹ غیر فعال ہے اور یہاں تک پارلیمنٹ کو اہمیت نہیں دی جا رہی کہ امران خان نے خود آن دفلور کہا کہ میں ہفتے میں ایک بارہ ہوں گا آپ دیکھیں پونے تین سال میں کتنے دن گیارہ سو دن گزر چکے ہیں گیارہ سو دن میں یہ کتنے بار اسمبلی میں آئے ہیں کتنے سوالات کے جواب آتے ہیں کتنے قومی ایشیوز پر انہوں نے باتیں کی ہیں تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک وہ اصلاحات کی بات کرتے ہیں پونے تین سال میں تم کیا کر رہے تھے اصلاحات کیلئے تو فنڈ کی ضرورت نہیں ہے کہتے ہیں اکانومی کا بیڑا گھر کر کے ہمیں دی ہے دیکھیں بیرسٹر صاحب بات یہ ہے میں تو ان کا موقف رکھ رہا ہوں میں ٹھیک ہے آپ کی بات بلکہ اسے کانون سازی کے لیے کس کتنے پیسوں کی ضرورت ہیں کانون سازی کے لیے تو اس میں وہ کہتے ہیں آپوزیشن ہمارے ساتھ تعبون نہیں کرتی ہے میں آرہا ہوں اسے پر کانون سازی کے لیے تو اینارو وہ کہتے ہیں مانگتے ہیں اگر ہم فیٹیف کے لیے بھی لیجسلیشن کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو بلیک لیس سے بچانے کے لیے تو آپوزیشن ہے نارو مانگتے ہیں گامنڈ کہہ رہی ہے کانون سازی کے لیے عقل کی ضرورت ہے صحیح ہے کانون سازی کے لیے ویژن کی ضرورت ہے تو گامنڈ میں وہ عقل نہیں ہے کانون سازی کے لیے فہم اور پراست کی ضرورت ہے کانون سازی کے لیے سیاسی بصیرت کی ضرورت ہے ان کے پاس نہ حکومتی کار کردگی کے حوالے سے گوڈ گورننس کے حوالے سے کوئی ویژن ہے نہ بہترین سیاشت کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی ویژن ہے کوئی حکمت عملی ہے جہاں تک آپ نے بات کی کہ ہم تو کانون سازی کے لیے تیار ہیں یہ اینارو مانگ رہے ہیں کس نے ان سے اینارو مانگا ان کی اپنی حکومت اینارو پہ کری ہے کیا کعب کے ساتھ انہوں نے اصول کی بنیاد پر حکومت بنائی یا اینارو کی بنیاد پر کس نے کعب کو ان کے ساتھ اکٹھا کیا ایمکی ایم کو فاشسٹ کہتے تھے کیا انہوں نے اصولوں کی بنیاد پر اپنے نظریہ کی بنیاد پر اپنے ویژن کے بنیاد پر حکومت میں شریک کر کے انہوں نے حکومت چلانے کی کوشش کی اور کر رہی ہے کہتے ہیں بہت نفیس لوگ ہیں کیا انہوں نے ان کو دہشتگرد نہیں کہا میں یہ کہہ رہا ہوں کیا شیخ رشید کو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو چھپڑاسی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں پرانی بات ہوگی نہیں دیکھے پرانی حکومت کی میں یہ کہہ حکومت کی کتنا پونے تین سال ہوئے ہیں میں تو پونے تین سال کی اندر کی بات کر رہا ہوں میں تو پونے تین سال سے پہلے تین میں نے پہلے کی بات کر رہا ہوں اچھے یہ بتائی مولانا فضل الرحمان کی طبیعت کیسی میں یہ کہہ رہا ہوں جمعیت علماء اسلام کتن کسی صورت میں پیڈیم کا فیصلہ یہی ہے کہ یہ اتنا اہل حکومت ہے غیر سنجیدہ حکومت ہے جب آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اینارو مانگ رہا ہے ادھر ہمیں چور چور ڈاکو ڈاکو لٹھہرا لٹھہرا کہتے ہیں گالے جاتے ہیں عمران خان سے لے کر ان کے چھوٹے تک جب سارے گالیاں جاتے ہیں اگر پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ گئی تو کیا کریں گے آپ تو کہتے ہیں کہ ہم نے ڈائیلوگ نہیں کرتے دیکھیں جہاں تک آپ نے مولانا صاحب کی سیحت کی بات کی مولانا صاحب تکاوٹ کی وجہ سے کافی مصروفیات کی وجہ سے وہ بیمار ہوئے تھے پھر انہیں ٹرسٹ وغیرہ بھی کی کرونا ٹرسٹ بھی ان کا نیگیٹ ہوئے ویسے مریم نواز صاحبہ اور مولانا فضل رحمان دونوں کی طبیعت ایک ساتھ خراب ہوئی ہے دیکھیں اب اس سے بھی ہم ایشو بنائیں گے نہیں نہیں میں ایشو نہیں بنا رہا ہوں میں ویسے بات دیکھیں وہ تو آپ مسجد ملک صاحب بتائیں گے ہم تو یقین کرتے ہیں کہ اتنی مصروفیات کے باوجود ضرور انسان بیمار ہو سکتا ہے میں مصروف رہا ہوں میں بھی دو جن سے بخار ہوں حافظ حسین احمد آپ کے ساتھی ہے انہوں نے کیا کہا آپ کی پارٹی کے والے صاحب مولانا فضل الرحمان کے والے صاحب میں چاہوں گا کہ آپ رسپونڈ کریں سن لیں کیا کہہ رہے ہیں حافظ صاحب ہم سمجھتے ہیں کہ تمام تر صورتحال میں سب سے زیادہ رقصان جمعیت علماء اسلام کو علماء کو مدارس کو اور ان طلباء کو ہوا جن کو ٹشو کے طور پر استعمال کیا گیا ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ضروری ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی توقیر اور عزت کے حوالے سے اپنی بچی کچی ساکھ کو بچانے کے لیے وہ پی ڈی ایم میں جو ان کی صورتحال تھی ہم کہتے ہیں کہ بوری طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب جبیت علماء پاکستان کی طرف لوٹے جی حافظ صاحب بڑی سخت باتیں کی میری بات سنے دیکھے بات یہ ہے کہ حافظ صاحب کافی عرصہ جمعات کے ساتھ رہے ہیں ابھی بھی ریسنٹلی وہ پاکستان کے جمعیت علماء اسلام پاکستان کے مرکزی سکٹی اطلاعات تھے مرکزی ترجمان تھے دو آزار اٹھارہ میں پچیس جولائی دو آزار اٹھارہ میں اسی جمعیت علماء اسلام نے ان کو ٹکٹ دی کوئٹہ میں الیکشن لڑنے کے لیے اسی جمعیت علماء اسلام کے قیادت کے تحت نہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن ایسا کیا ہوا کہ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مدرسے کے بچوں کو استعمال کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان بلسٹر صاحب آپ نے سوال پوچھا مجھے حضرت حفظ صاحب سینیٹر بھی رہے پارلیمنٹرین بھی رہے اسی جماعت میں اسی دستور کے مطابق اسی مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں چھے مینے چھار مینے پہلے پندرہ ملین مارچ ہم نے کیے تو اب یہ بات کیوں کریں میں ابھی آ رہا ہوں پندرہ ملین مارچ ہم نے کیے پندرہ ملین مارچ میں آفیس صاحب مرکزی سکرٹی اطلاعات آزادی مارچ ہوا ادل اسلام آباد میں آفیس صاحب بیٹے تھے آئے روز چھے چھے ساتھ ساتھ چار چار چنیل پہ آزادی مارچ کو بھی دفاع کرتے رہے آج کہتے ہیں کہ آپ مدارس کی اس کو استعمال کر رہے تھے تو پھر تو یہ سوال میں آفیس صاحب سے پوچھتا ہوں کہ دس ملین پندرہ ملین مارچ ہوئے آپ بھی ترجمانی کرتے رہے جماعت کی پالیسی کی حمایت کرتے رہے ان کی دفاع کرتے رہے دیکھیں جمعیت علماء اسلام ایک سیاسی پارٹی ہے یعنی ایک جمہوری پارٹی ہے یعنی آئین پر رکھنے والی پارٹی ہے یعنی ایک پارلیمانی پارٹی ہے یعنی مولانا مفتی محمود رحمت اللہ کے سن انیس سو تریعتر کی آئین میں اس کا کردار ہے یعنی اس کا سن ہے یعنی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ پندرہ مارچز میں ساتھ تھے اب یہ بات کیوں کر رہے ہیں میری بات تو سنیں دیکھیں جب یہ تمام چیزیں ہوتی رہیں یہ سارے ٹھیک تھے جب پیڈیم بنی بیس سپتمبر کو یہ ٹھیک تھے جب کوئٹہ کا جلسہ ہوا کوئٹہ کے جلسے کے بعد پھر سارا معاملہ اولٹ گیا اب سوال تو میرا ہے کہ ہوا کیا مسئلہ کیا ہے پریشانی کیا ہے ہوا کیا ہے میں تو کہتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوا ہے وہی سورتیال ہے وہی پیڈیم ہے آج بھی وہی پیڈیم ہے جہاں تک مدارس کی بات حافظ آپ کو کیا ہوا میری بات تو سنینا جہاں مدارس کی بات آپ کرتے ہیں دیکھیں مدارس کے جو بچے ہیں مدارس کے جو طلبہ ہیں جو انہیں سیاست میں انوالف کرنا چاہیے کیوں مدارس کے طلبہ سیاست کرنے کا حق نہیں نہیں طلبہ کو مدارس کو چھوڑ دیں آپ طلبہ کو طلبہ مدارس کے سیاست کے لیے استعمال کرنا چاہیے میری بات تو سنینا طلبہ مدارس کے ہوں یونیورسٹی کے ہوں کالج کے ہوں سکول کے ہوں میں آپ سے ایک بات پوچھنا ہاتا ہوں ایک سو چھبیس دن کا درنہ ہوا وہ کون تھے طائر القادری یہاں ایک سو چھبیس دن ہاں بیٹھے تھے یا نوے دن وہ کون تھے اچھا وہ وہ تو زندہ بات وہ لیکن جب مدارس ہی تھا کافی زیادہ عمران خان کے ساتھ لیکن ایک زیکلی یونیورسٹی کالجز کے بچوں کو وہ نہیں لے گا میں نہیں بات سنینا میں جہاں بلسٹر صاحب بات یہ کیا ہم نے زبردستی ٹرک لات کر کے ان کو کہا کہ آپ آجائے نہیں وہ تو نہیں کیا نا وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ان کی برین واشنگ کی ہے میں یہ برین واشنگ کرتا ہوں کہ آئین آئین کی وفاداری میں برین واشنگ کرتا ہوں پارلیمنٹ کی سپریمیسی میں برین واشنگ کرتا ہوں نہیں بچوں کا جو وقت ہے جمہوریت جمہور کی اکمرانی کے لئے برین واشنگ کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو جلسے جلوسوں میں لے آتا ہے پھر بہت سارے میڈیا پر پروگرامز ایسے بھی تھے کہ ان سے پوچھا آپ یہاں پہ کیوں ہیں انہوں نے کہا میں نہیں پتا کیوں آئے لیکن بچوں کو میں آپ کو ایک بات وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو سیاست کے اندھن کے طور پر استعمال نہ کریں میری بات تو سننیں یہ وہی سٹوڈنٹ ہے یہی کارکن ہے ہمارے ورکر ہے اس کا تعلق مدرسے سے ہو گلی سے ہو کچھے سے ہو کالج سے ہو یونیورسٹری سے ہو مدرسے کا طالب علمو جب وہ ووٹ استعمال کرنے کا حق رکھتا ہے وہ ووٹر کے حیثیت اور جو اٹھارہ سال سے نہیں تھے جو ووٹ نہیں کر سکتا اس کو نہیں آنا چاہیے آپ مجھے انٹرپ کیوں کرتے ہیں سر میں تو سوال پوچھوں تو میں پوری کر کے پر سوال کریں نہیں میں پوری کرلوں میرے بھائی پر سوال کریں میرے بات نہیں میں پوری کرلوں میں یہ کر رہا ہوں میں میں یہ کر رہا ہوں حافظ صاحب یہ تو رائٹ ہے نا میں آپ سے کراس قوششن تو کر سکتا اتنے تو مجھے موقع دے دے میں آپ پندرہ منٹ سے آپ ہی گفتگو کر رہے ہیں پندرہ منٹ سے آپ ہی گفتگو کر رہے ہیں اور اتنا لمبا میں نے آپ کو موقع دیا آپ اتنا گسہ کیوں کر رہے ہیں نہیں میرے بات تو سر آپ تو پولٹیشن ہے نا نہیں کرتا چلو ہاتھ جوڑ کے کہتا مجھے بات کرنے کا موقع دیتے ہیں نہیں سر